کسی کا نام لے کے واقعات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نام لے کے لئے وغیر سمجھ میں نہیں آتے میری ملاقات ہوئی ماشاءاللہ اب حج میں بہت کام کر رہے ہیں اتنا اللہ ان سے تبلیغ کا کام لے رہا ہے میں تو ان کے کام کو دیکھ کے حران ہوا اب آج کل بیانات میں نا میں نے بھی جتنے بیان سنے ہو سکتا ہے یہ بات بھی ان تک پہنچ جائے امید ہے ناراض نہیں ہوں گے ہر بیان میں کھانا کم کھاؤ کھانا نبی ایک ٹائم کھاتے تھے اور ایک ڈش ہوتی تھی اب انہوں نے مینا میں وہاں مکہ میں بڑا اچھا بیان کی ہے میں بھی بیٹھ گیا بڑی تمیز سے بیٹھا میں سیکھنے کی نسے بیٹھا کہ بھائی اچھی بات کہیں سے بھی بیٹھا بیٹھا انہوں نے کھانے پر بڑا اچھا بیان آخر میں کھانے پہ آگئے میں جب بھی بیان سنتا ہوں نا کھانے پہ کم کھاؤ ایک ٹائم کا کھاؤ اور ایک ڈش کھاؤ یہ لازمی اب جب بیان میں کہا ایک ڈش ایک ڈش ایک ڈش کھانے میں بوفے تھا وہ سہیل برادر والوں کے تو بڑے ان کا تو وی آئی پی قسم کا حساب کتاب ہے بیس قسم کے کھانے اس میں اتنا زور لگایا ایک ٹائم اور ایک ڈش اور سادہ جیسے بیان ختم ہو اعلان ہو جہاں کھانا شروع ہوئے میں نے کہا کھانے کے قابل چھوڑا کھائیں بھائی ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کھائیں وہ مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آیا میں نے سنایا نہیں وہاں پہ کہ ایک آدمی یہ کئی بار میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو وہاں سنانے کا تھا لیکن میں نے کہا زیادہ ہو جائے گی نا یار اتنا کر دیا اب ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہے وہ مندی آگے رکھی ہوئی ہے ادھر بگرے رکھے ہوئے ہیں کیا آئی ٹائم ایک کیا کھا ہے اس میں سے آدمی یار تو مجھے خیال ہوا ہے میں یہ لطیفہ سنا ہوں وہاں تو نہیں سنایا اب یہاں سنا رہا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی اس نے کہا کہ میں نہ تیجہ کروں گا اور نہ چالیس ہوا میں دیکھیں لوگوں کو نہیں کھلا ہوں گا میرا باپ مر گیا میں لوگوں کو کھانے کھلا ہوں یار یہ کونسا اسلام ہے لوگوں نے غیرت کے تانے کیے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اب ختم کروا کھانے کھلا اس کو یہ تھا تھا بھی غریب بچارہ کہ یار میرا ابا مر گیا ہے میرے پر ویسے ہی کفالت سے محروم ہو گیا میں دیکھیں کھلا ہوں یار جب بہت تانے ملے ہیں تو مجبور ہو گیا عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے اس نے پھر کور میں بنوائے مرگے برگے اس میں بوٹیاں بوٹیاں لیک پیس کھانا لگ گیا دسترخوان پر اس کو تپاوا تھا یہ بہت زیادہ اس نے کہا ان کو میں کھلا ہوں گا لیکن تھوڑی سی تانہ دوں گا میرا بیڑا غرق کیا تم لوگوں نے جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھائیں ہیں اس نے کہا سٹاپ ایک منٹ رکو میری بات سنو ہمارے حضرت بڑے مزے سے یہ واقعہ مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے لوگ دیکھ رہے ہیں نا بول یار جلدی بڑا کیا ہے کہہ رہے دیکھو لوگو میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں بہت غم زدہ ہوں بہت غم زدہ ہوں مجھے بڑا تکلیف ہے میرے دال میرے کا نوالہ میرے حلق سے نہیں اتر رہا اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو بسم اللہ کھائیے نا دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں پہلے دفعہ مزا نہیں آتا لوگو میرے والد مرہوم دنیا سے چلے گئے میں بہت غم زدہ ہوں میرے حلق میں دال کا نوالہ نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے پھوڑنے کے لیے آگئے اور تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو کھائیے نا لوگ نا یہاں سے نوالہ واپس کہیں بہت تُنہیں کھانے کے قابل ہمیں چھوڑا کھائیں تُنہیں چھوڑا کھانے کے قابل وہ کہہ رہا کھائیے نا کہہ رہا کیسے کھائیں اب ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے ان کو غیرت آگئی آج کا دور ہوتا نا لوگ کہتے تُو جو مرضی کر لے تُو ہمارے مو میں ہاتھ ڈال کے اگر نوالہ نکالے گا نا ہاتھ چبا کے کھا جائیں گے اس کا تو وہ مجھے خیال ہوا کہ میں کہ حضرت آپ نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہر بیان میں کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ تو تھوڑی سی نا وہ برائی کے طور پر میں نے کہا یار چلو اگر اس سے آپ کو اتراز ہے تو آپ کام پوزیٹیف کام دیکھو نا ایک بندہ ہر سال حج کر رہا ہے اور اس میں اتنی تبلیغ کر رہا ہے اتنا پیسہ خرش کر رہا ہے چار چار پانچ پانچ بیانات ایک دن میں تو اگر ایک کھانے والی بات پر آپ کو مجھے بھی کچھ کچھ کے اتراز ہو رہا تھا نا تو ایک کھانے والی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی تو اگنور کرو اس کو بھی آپ کوئی اچھی تعویل کرلو اس کی کم از کم یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ دنیا پرستی نہیں ہے کھانے کی ترغیب دینا تو بہرحال غلط ہے نا کہ کھاؤ 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 تو کھا رہی ہے دنیا تو نیگٹیف دماغ میں سوچ ہوتی ہے نا ہر آدمی کو کیا نظر آتا ہے پوزیٹیف سوچ ہوتی ہے انسان پلس مائنس کرتا ہے یار کام دیکھو دو چار اگر خامیہ کسی اللہ میاں بھی قیامت کے دن اللہ میاں نے سو فیصد نمبر کامیابی کے لیے نہیں رکھے قیامت کے دن اللہ میاں اگر کہتے ہیں نا جو سو فیصد نیکیاں کرے گا گناہ ایک بھی نہیں ہوگا تو پیغمبر کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا سارے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے حساب دینے کے چکر میں موسیقی